موسیقی بدھ گیارہ ستمبر سال دو ہزار انیس کی نیوز بلٹن میں میں آپ کو خوش آمیدید کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی علاقے خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے بلوچ یومن رائٹس کانسل کی جانب سے جنوہ بروکن چیر میں منعقد سمینار کی تفصیلی ریپورٹ پیش کر رہی ہے ہماری ساتھی ریپورٹر سارین بلوچ جنوہ میں یون ہیومن رائٹس کانسل کی بیالیسوی سیشن کی موقع پر بلوچستان میں انسان حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے پوسٹر اور بینر آویزہ کر دیے گئے ہیں پوسٹر اور بینروں کے ذریعے بلوچستان اور خیبر پخت انخواہ میں جاری انسان حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے آگاہی دی جا رہی ہے جبکہ اس حوالے سے بلوچ ایکٹیویسٹس کی جانب سے ایک ٹینٹ بھی قائم کر دیا گیا ہے جس کے اطراف میں بلوچستان میں انسان حقوق کی حوالے سے پوسٹر لگائے گئے ہیں مذکورہ ٹینٹ کے اندر مختلف پروگرام منعقد ہوں گے جن میں یورپین پارلمنٹ کے ممبران سمیت انسان حقوق کی اداروں کے ممبران شرکت کریں گے اس دوران بلوچ ہیومن رائٹس کانسل کی جانب سے پہلی کانفرنس بھی منعقد ہوئی جس میں جنوہ میں بین الاقوامی انجیوز سمیت مختلف ممالک کی سفارتکاروں کو بلوچستان میں انسان حقوق کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی واضح رہے بلوچ ہیومن رائٹس کانسل کی زیر احتمام بلوچستان پر ہونے والی یہ کانفرنس اپنی نوائد کی پہلی کانفرنس ہے جس میں مختلف ممالک کے سفارتکاروں اور بین الاقوامی انجیوز کے نمائندوں نے شرکت کی شرکت کرنے والی سفارتی حلکاروں کو بی اے چار سینے گزشتہ دو دہائیوں سے پاکستان میں بلوچستان کے عوام کو درپیش انسان حقوق کے منظم اور مستقل چیلنجوں کے مختلف پہلووں کے بارے میں بریف کیا ان میں پاکستان کی ریاست فورسز کے ہاتھ و وسیع پیمانے پر سیاسی مخالفین کی معورہ عدالت قتل اور بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ شامل ہے ریاست پاکستان کسی بھی قانونی گرفت کے خوف کے بغیر بلوچ آبادی کو جبری طور پر بے دخل کرنے اور بستیوں کو نظراتش کرنے میں بھی ملوث رہی ہے سفارتی نمائندوں کو بتایا گیا کہ پچھلے پندرہ سالوں کے دوران ہلاک اور لاپتہ افراد کی تصدیق شدہ تعداد ہزاروں میں ہیں لگ بگ دس لاکھ افراد داخلی طور پر بے گھر ہو چکے ہیں ہزاروں افراد ملک بدر ہو چکے ہیں اور اب وہ دنیا کے مختلف ممالک میں مہاجر کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں مندوبین کو بتایا گیا کہ بین الاقوام برادری کی طرف سے خاموشی کی سبب بلوچستان میں انسان حقوق کی صورتحال خرابتر ہو چکی ہے اور بدسلوکیوں میں شدت آ چکی ہے بی اچارسی کی طرف سے جاری کردہ ایک مختصر دستاویزی فلم بھی چلائی گئی جس میں اس معاملے کی تاریخ پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے اور پاکستان کی بلوچستان میں انسان حقوق کی حالت کی ایک پریشانکون امیج کو دکھایا گیا پیٹر ٹیچل فانڈیشن کے ممتاز انسان حقوق کی جوتکار پیٹر ٹیچل نے سیشن میں خصوصی شرکت کی پیٹر نے بی اچارسی کے جمع کردہ اعداد و شمار کے ذریعے مندوبین کو بریف کیا بی اچارسی کے مطابق دو ہزار پندرہ میں پاکستان کے وزیر داخلہ چودری نصار علی خان نے انکشاف کیا تھا کہ جون دو ہزار چودہ سے انٹیلیجنس پر مبنی دس ہزار سے زیادہ کاروائیاں کی گئی خاص طور پر خیبر پخت انخور بلوچستان میں جس میں تقریباً چھتیس ہزار افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ستائیس اپریل دو ہزار سولہ کو حکومت بلوچستان کے وزیر داخلہ نے تسلیم کیا کہ پاکستانی فورسز نے بارہ ہزار دو سو چونتیس افراد کو گرفتار اور تین ہزار چونتیس افراد کو ہلاک کیا اس موقع پر بیہ چارسی کے انفارمیشن سیکریٹری کمبر مالک بلوچ نے اس بات پر زور دیا کہ ریاست پاکستان بلوچ قومی سوال سے نمٹنے کیلئے صرف فوجی جبر پر بھروسہ کرتی رہی ہے بلوچستان شورج زدہ ہے اور لوگ محاصرے کی حالت میں رہ رہے ہیں جبکہ پاکستانی حکام عالمی برادری کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ بلوچوں کی قومی مضاہمت روک دی گئی ہے یا کچل دی گئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف فوج اور بلوچ مضاہمت کار ایک خونی لمبی اور تباکن مہاز آرائی میں بند گئے ہیں جس میں فریکین میں کوئی بھی فاتح کی حیثیت سے سامنے نہیں آ رہے ہیں اور دوسری طرف بلوچستان میں خون اور آنسووں کی داستان جاری ہے اقوام متحدہ کے جنرل اسیمبلی کی قراردادوں کی مطابق پاکستانی فورسز اور اس کی معاون مذہبی یا انتیا پسند تنظیموں کے بہت سے اقدامات واضح طور پر جنگی جرام کے زمرے میں آتے ہیں انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ریاستی حکام بلوچستان کے عوام کی قوم پرستانہ نظریات اور تحریک کی خلاف فتح حاصل کرنے کی جد جہد جاری رکھیں گے جب تک کہ بین الاقوامی برادری کی معنی خیز مداخلت کو یقینی نہیں بنایا جاتا کمبر مالک بلوچ نے مزید کہا کہ پاکستان کے ساتھ بلوچ تنظیم کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں عالمی برادری کی مداخلت ضروری ہے اس طویل اور خونی کشمکش کا حل ایک ایسی سیاسی ماحول پیدا کرنے میں مزمر ہے جو ایک خود مختار ریاست کے لیے بلوچوں کے جائز قومی حقوق کو تسلیم کرتی ہو بلوچ تنظیم کا واحد پر امن حل اقوام متحدہ کے زیر احتمام ریفرینڈم کرا کر بلوچ عوام کی آزادن خواہش کا پتہ لگانا ہے جس کے لیے ایک مخصوص مدت کے لیے پوری بلوچ سرزمین کو اقوام متحدہ کے منڈٹ میں شامل کیا جائے اب خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ بلوچستان لیبریشن فرنڈ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے مونگچر فوجی قیم پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیر کی شام ان کے سرمچارون نے کلات کے تحصیل مونگچر میں پاکستانی پیرا ملٹری کے قیم پر ہینڈ گرنٹ پھینکا اور فائرنگ کی جس میں ایک فوجی اہلکار ہلاک اور کئی زخمیں ہوئے ہیں اس دوران قابض فوج نے حواس باختگی میں عام آبادی پر دیر تک اندادند فائرنگ کی میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ حملے کے بعد لیویز اہلکارون نے سرمچاروں کا پیچھا کرنے کی کوشش کے ساتھ ان پر فائرنگ کی ہے ہم انہیں تنبی کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہتھ کنڈوں اور پاکستانی فوج کی معاوینت سے باز آئے بسورت دیگر ان کے ساتھ بھی قابض فوج جیسا سلوک کیا جائے گا بلوچستان میں کولو کے علاقے کہان میں مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا ہے فورسز کی چیک پوسٹ کو کہان کے نوائی علاقے کوٹڑی میں نشانہ بنایا گیا ہے جس کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے ہیں بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ بلوچستان میں بلوچ نسل کشی اور اجتماعی سزا کا بھیانک عمل جاری ہے جہاں مشک گزی سے بیس روز قبل پاکستانی فوج نے حمل ولد مراد بلوچ کو حراست میں لے کر قریبی فوجی کیمپ منتقل کر دیا تھا جہاں انہیں غیر انسانی تشدد کے ذریعے قتل کیا گیا ہے اور ان کی لاش فوج نے اپنی نگرانی میں دفن کی ہے اور لوائیکین کو خبر باہر نکلنے کی صورت میں سنگی نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہے دوسری طرف واشق کے علاقے میں علاقائی معتبر شخصیت میر علی محمد چاکرانی کو پاکستانی فوج نے اس وقت قتل کیا جب وہ ایک عزیز کی شادی میں شرکت کے بعد واپس گھر آ رہے تھے انہیں گھر سے کچھ فاصلے پر اہل خانہ کے سامنے گولیوں کی بوچار کر کے قتل کیا گیا ہے بی این ایم ترجمان کے مطابق میر علی محمد علاقے کے ہر دل عزیز نہایت میربان اور عالی سخاوت کے مالک شخص تھے لیکن پاکستانی فوج نے بلوچ آزادی پسندوں کے خلاف کام کرنے کے لیے میر صاحب پر شدید دباؤ ڈالا انہیں لالچ کی بھی پیشکش کی جب یہ حربیں ناکام ہوئے تو ان کے خاندان سے پانچ افراد کو آغوا کر کے ان سے پینسٹھ لاکھ روپے تعوان لینے کے بعد چار لوگوں کو رہا کر دیئے اور ایک نوجوان ابھی تک پاکستانی فوج کے حراست میں ہے ان تمام مظالم کے باوجود میر صاحب نے آزادی پسندوں کے خلاف استعمال ہونے سے انکار کی جس پر اسے شہید کیا گیا اور بلوچ نیشنل مومنٹ میر علی محمد کو ان کی جرت قربانی اور شہادت پر سلام پیش کرتا ہے ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ میر علی محمد اور حمل بلوچ سمیت کئی سالوں سے بلوچستان میں ہزاروں افراد اجتماعی سزا کا نشانہ بن چکے ہیں یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے جہاں پاکستان کے فوج خفیہ اداروں اور فوج کی سرپرستی میں قائم دہشت گرد ڈیت اسکوارڈز کی جانب سے اجتماعی سزا کا مقصد بلوچ قوم کو آزادی کی تحریکی حمایت سے دست بردار کرنا اور فوج کے لیے کام کرنے پر مجبور کرنا ہے گوادر کے علاقے اورمارہ سربٹ کے مقام سے کئی ماہ پرانی لاش برامد ہوئی ہے مقامی انتظامیہ نے لاش اسپتال منتقل کی ہے جسے اسپتال انتظامیہ نے معاینہ کرنے کے بعد آٹھ ماہ پرانی قرار دیا ہے اور ناقابل شناخت ہونے کی وجہ سے لاوارس قرار دے کر موقع پر دفن کر دیا گیا ہے دوسری طرف کیج کے علاقے بالگتر میں پاکستانی فوج کے زیر نگرانی ڈیت اسکوارڈ کے اہلکاروں نے فائرنگ کر کے دو افراد کو قتل کر دیا ہے جن کی شناخت باہر ولد صاحب داد اور جلال کے ناموں سے ہوئی ہے پنجگور کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے مراد بخش نامی ایک شخص کو قتل کر دیا ہے پولیس کے مطابق مقتول کو اس وقت نامعلوم گاڑی سواروں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا جب وہ اپنے گھر سے نکلے تھے دوسری طرف ہرنائی کے علاقے سپن تنگی میں پکنک مناتے ہوئے ایک نوجوان پانی میں ڈوب کر جام بہک ہو گیا ہے لیویز حکم کے مطابق کوئٹہ کا ریائشی نوجوان تابش اپنے دوستوں کی ہمراں پکنک منانے ہرنائی کے علاقے سپن تنگی آیا تھا جو ندی میں نہاتے ہوئے پاؤں فسلنے کی وجہ سے گہرے پانی میں چلا گیا پاکستان کے بڑھتے مالیتی خسارے ٹیکس اہداف کی حصول میں ناکامی اور توانائی سیکٹر کے نقصانات پر آئی ایم ایف نے ادم اتمینن کا اظہار کر کے روان ماہ سولہ ستمبر کو ایس او ایس مشن پاکستان بجوانے کا اعلان کیا ہے پاکستان کے وزارت خزانہ کے حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آئی ایم ایف کا ایس او ایس مشن پاکستان آئے گا اور آئی ایم ایف مشن کو ٹیکس احمدن کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی سری لنکن کرکٹ بورڈ نے دورہ پاکستان سے انکار کرنے والے اپنے کھلاڑیوں کے خلاف ایکشن لے لیا ہے سری لنکن کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کے فیصلے کو غلط قرار دیتے ہوئے اسے نیشنل لیوٹی سے انکار اور کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ورزی قرار دے دیا ہے بورڈ نے دورہ پاکستان سے انکار کرنے والے کھلاڑیوں کو غیر ملکی لیگز کے لیے این او سی نہ دینے کا فیصلہ بھی کیا ہے افغان طالبان نے شدید لڑائی کے بعد پیر کے روز تخار صوبے کے مزید ایک ظلے پر قبضہ کر لیا ہے تخار صوبے کے گورنر کے ترجمان جواد ہجری نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ دو روز تک جاری رہنے والی شدید لڑائی کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز نے یہ ڈسٹرکٹ خالی کر دیا ہے جواد ہجری نے افغان ٹیلی ویزن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے اس ڈسٹرکٹ کو عام شہریوں کے ہلاکتوں سے بچنے کے لیے پسپائی اختیار کی ہے اور صوبے کے مرکز سے وہاں کمک پہنچائی جا رہی ہے واضح رہے یہ اس ماہ کے دوران تیسرا ظلہ ہے جو طالبان کے قبضے میں چلا گیا ہے دوسری طرف رات گئے افغانستان کی دارالحکومت کابل میں امریکی سفارت خانے کے قریب دھماکہ ہوا ہے دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں ایک خبر رسائن دارے کے مطابق دھماکے کے وقت امریکی سفارت خانے میں نائن الیون حملوں سے متعلق تقریب جاری تھی دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ دور دور تک دھوان پھیل گیا ہے دھماکے میں ہلاک اور زخمیوں کی تعدد سے متعلق کوئی بیان سامنے نہیں آ سکا ہے اطلاعات کے مطابق ایک راکٹ سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں بھی گرا ہے امریکہ نے مختلف دہشتگرد تنظیموں اور ان کے مددگاروں پر نئی پابندیاں لگاننے کا اعلان کیا ہے جن میں فلسطینی تنظیم اسلامی تحریک کی مضاہمت ہماز ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے منسلک افراد بھی شامل ہیں یہ پابندیاں نائن الیون کی اٹھارویں برسی کے موقع پر لگائی گئی ہیں پابندیاں صدر ڈونل ٹرمپ کے ایک حالیہ ایگزیکٹیو آرڈر کے تحت لگائی گئی ہیں اور تحریکی طالبان پاکستان کے سربراہ مفتی نور ولی محسود کو بھی عالمی دہشتگردوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے انڈیا کے ریاست کرناٹک کے بیل گاوی زلے میں ایک اکیس سالہ لڑکے نے اپنے باپ کی گردن کاٹ کر اسے قتل کر دیا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس لڑکے کے باپ نے اسے موبائل پر ایک گیم پب جی کھیلنے سے روکا تھا رگوویر کمبر نامی اس شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کو پب جی کھیلنے کی لدھ تھی جس سے اس کی تعلیم بھی متاثر ہو رہی تھی عراقی شہر کربلا میں آشورہ کے جلوس کے دوران بھگدر مچنے سے اکتیس افراد جانبہک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں سیکورٹی حکام کے مطابق جلوس کے لیے بنائے گئے راستے کا ایک حصہ گرنے سے بھگدر مچ گئی جس کے نتیجے میں کئی افراد پاؤں تلے کچلے گئے ہیں عراقی وزارت سیحت نے بتایا ہے کہ آشورہ کے جلوس میں بھگدر مچنے سے اکتیس افراد جانبہک اور ستر سے زائد زخمی ہوئے ہیں وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشہر جان بولٹن نے صدر ٹرمپ کی ہدایت پر اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے صدر ٹرمپ کے مطابق انہوں نے جان بولٹن سے متعدد معاملات پر اختلافات کے باعث ان سے استیفہ طلب کیا تھا اور جان بولٹن کو بتا دیا تھا کہ اب وائٹ ہاؤس میں ان کی خدمہ درکار نہیں رہی کیونکہ مجھے اور میری انتظامیہ کے دیگر لوگوں کو ان کی بہت سی تجاویز سے شدید اختلاف رہا ہے ایک اور ٹوئٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے جان بولٹن سے استیفہ طلب کیا تھا اور انہوں نے اپنا استیفہ پیش کر دیا ہے صدر ٹرمپ نے مزید کہا ہے کہ انہوں نے جان بولٹن کی خدمات پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور وہ ان کے متبادل کا اعلان آئندہ ہفتے کریں گے برطانیہ نے منگل کے روز لندن میں متعین ایرانی صفیر کو دفتر خارجہ میں طلب کیا ہے اور ان سے آئل ٹینکر سے متعلق یقین دہانیوں کی خلاف ورزی پر سخت احتجاج کیا ہے برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب کا کہنا تھا کہ ایران نے ادریان داریا ون ٹینکر سے متعلق کرائی گئی یقین دہانیوں کی مکمل بے توقیری کی ہے اور ایران پر ٹینکر پر لدے تیل کو شام میں منتقل کرنے سے متعلق وعدے کی پاسداری نہ کرنے کا الزام آئیت کیا ہے یاد رہے ایران نے برطانیہ کو تیل بردار جہاز ادریان داریا ون سے متعلق یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ شام پر آئید یورپی پابندیوں کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی اسرائیل کی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاؤ نے کہا ہے کہ اگر وہ انتخابات میں دوبارہ کامیاب ہو گئے تو وہ غرب اردن کے ایک سرحدی علاقے کو اسرائیل میں شامل کر لیں گے نیتن یاؤ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی حاکمیت کو وادی اردن اور شمالی وحیرہ مردار تک پھیلا دیں گے دوسری طرف فلسطینی چاہتے ہیں کہ غرب اردن کا تمام علاقہ ایک دن ان کی ریاست کا حصہ ہوگا انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کی مضمت کرتے ہوئے اسے امن کی ہر امکان کو تباہ کرنے کی سازش قرار دیا ہے واضح رہے اسرائیل نے سن انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ کے وقت سے غرب اردن پر قبضہ کر رکھا ہے لیکن اسے اسرائیل میں شامل نہیں کیا ہے لبنان کی شیعہ ملیشیہ حزب اللہ نے ایران اور اس کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی سے اظہار وفاداری کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران کسی جنگ میں شریک ہوتا ہے تو وہ کسی جنگلے میں نہیں رہیں گے حسن نصر اللہ کا مزید کہنا تھا کہ اگر اسرائیلی حملوں سے لبنان کے دفاع کا معاملہ آئے گا تو پھر یقینی طور پر کوئی بھی سرخ لکیر نہیں ہوگی لبنان اور لبنانی عوام اسرائیل کی کسی بھی جاریت کی صورت میں اپنے دفاع کا محفوظ حق رکھتے ہیں آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیو زرمیج نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے شکریہ